السلام علیکم میں ہوں ولید اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے آپ سنیک ویڈیو کی ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں یہاں دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں کہہ طریقہ آئیے جان لیتے ہیں دوستو آپ نے کرنا کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سنیک ویڈیو کو اوپن کر لینا ہے ایپ کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہ جو پلس کا آئیکن ہے اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو سنیک ویڈیو ایپ کا کیمرہ اوپن ہو جائے گا آپ نے کیمرے کو استعمال کرتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کر لینا ہے اگر آپ نہیں ریکارڈ کرنا چاہتے آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو آپ نے اپنی گیلری میں سے اس ویڈیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں پہلے سے بنی ہوئی ویڈیو کو سیلیکٹ کرنے والا ہوں تو گیلری میں جاؤں گا اور وہاں سے ایک ویڈیو کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گیلری دوستو میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ سیلیکٹ کر لی ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد میں کیا کروں گا میں یہاں پہ یہ جو ٹک کا آئیکن ہے اس پر کلک کروں گا جیسے ہی اس پر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جناب کہ ہمارے پاس نیکسٹ کا آپشن آگیا ہے اور یہاں پہ اوپر ٹیکسٹ کا آپشن بھی موجود ہے اور اس کے نیچے یہاں پر چھوٹا سا ایرو آپشن موجود ہے تو میں کیا کروں گا اس ایرو آپشن پر کلک کروں گا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں ایک کور سیلیکٹ کروں گا کور کا مطلب کیا ہے کہ میں اپنی ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ ایک تصویر لگاؤں گا اور وہاں پر کچھ لکھوں گا تو یہاں پر میں کور سیلیکٹ کرتا ہوں میں نے کور پر کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بہت ساری امیجز آ چکے ہیں ویڈیو کے اندر سے ہی امیجز اٹھائی گئی ہے تو یہاں سے میں کوئی بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ چوز کر لیتا ہوں مثال کے طور پر میں نے یہ چوز کر لی اور اب میں اس پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے فونٹ وغیرہ جو ہے وہ چوز کر سکتا ہوں میں اس فونٹ کو چوز کرتا ہوں اور یہاں سے میں کچھ بھی لکھتا ہوں لائک میں یہاں پر لکھتا ہوں یہ جی سنیک ویڈیو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کچھ بھی اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یعنی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے تو یہاں پر آپ نے جب آپ ٹیکس لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے دن کرنا ہے دن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ٹک کے آپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سٹکر وغیرہ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے میرے پاس بہت سے سٹکر آ جائیں گے تو یہاں سے میں ایک اچھا سٹکر بھی چھوز کر سکتا میں یہاں پر یہ چھوز کر دیتا ہوں یہ آپ نے لازمی چھوز کرنا ہے آپ کے لئے اچھا رہے گا اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اپنی ویڈیو کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل لکھنی ہے اور اس کے بعد ہیشٹیک کا استعمال کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے لائک آپ کی ویڈیو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کے حوالے سے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں سنیک ویڈیو نیو اپ ڈیٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر نیچے میں لے دیتا ہوں جی in this ویڈیو I will tell you how to make money from سنیک ویڈیو یہاں پر آپ نے تھوڑی سی ڈیٹیل دینی ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے ہیشٹیک کا استعمال لازمی کرنا ہے لائک ہیشٹیک کیسے لگاتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے یہاں پر آپ نے اس کو چوز کرنا ہے اور اس کے آگے آپ نے ہیشٹیک لکھنا لائک ہیشٹیک میں آپ نے ایک چیز لازمی یاد رکھنی ہے جب بھی آپ ہیشٹیک استعمال کریں گے تو اس کے اندر آپ نے سپیس نہیں ڈالنی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں سنیک اور ویڈیو کے درمیان میں میں نے کوئی بھی سپیس نہیں ڈالی میں نے ایک ساتھ ہی لکھا ہے نیچے آجانا ہے آپ نے ایک اور ہیشٹیک یہاں پر لگانا ہے میں آپ پر لکھ دیتا ہوں ٹرینڈنگ ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آجانا ہے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں فور یو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے تین ہیشٹیک لگائے ہیں اور تینوں ہیشٹیک میں میں نے کوئی بھی سپیس نہیں ڈالی اس طرح سے آپ نے اپنی ویڈیو کے مطلق آپ کی ویڈیو جس ٹاپک کے حوالے سے بھی ہے آپ نے اس ٹاپک کے حوالے سے ہیش ٹیک کا استعمال لازمی کرنا ہے جیسے کہ یہ ویڈیو اس ویڈیو میں میں نے بتایا کہ کیسے آپ پیسے کما سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ہیش ٹیک ڈیفرنٹ لگا سکتا ہوں میک منی ارن منی اس طرح سے میں ہیش ٹیک کا استعمال کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ سیمپل شیئر کے آپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کی جو ویڈیو ہے یہ اپلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی دوستو اگر آپ اس طرح سے یعنی کور لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ تھوڑی سے ڈیٹیل لکھتے ہیں اس کے بعد آپ ہیشٹیک کا استعمال کرتے ہیں سٹکر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ بات ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ ہی ڈیس کے اندر جو ہے وہ وائرل ہونا شروع ہو جائے گی تو میرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت سے پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجئے گا میں ہوں ولید آپ سے جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ